موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نا خدا ہی ملا نا وسال سنم نا خدا ہی ملا نا وسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے یہ وہ شعر ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو پاک سٹوڈی کو پورا سال امپورٹنس نہیں دیتے اور جب پیپر سر پر آ جاتے ہیں تو ڈونٹے ہیں گیس کی جانب کے سر کوئی گیس بتا دیں شورٹ طریقہ بتا دیں جس کو اپلائی کر کے ہم پاک سٹوڈی کو پاس کر سکیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ آپ تمام بکس کو امپورٹنس دیتے ہیں انگلیش کو سال سال رٹے لگاتے ہیں اور نمبر آپ کا سو بھی نہیں آتا اور پاک سٹوڈی جس میں سے آپ تیس پینتیس نمبر آرام سے لے سکتے ہیں اس کو آپ پورا سال امپورٹنس نہیں دیتے تو نہ آپ کے ادھر سے نمبر آتے ہیں اور نہ ہی آپ کے اس طرف سے نمبر آپ آتے ہیں تو بدقسمت کتاب ہے بچاری جس کو ہم پورا سال بھی نہیں پڑتے اور صرف امتحان کی دنوں میں امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو خیار رکھنا چاہیے کہ جس طرح باقی بکس اہم ہیں بلکل ویسے ہی پاک سٹوڈی کی بک بھی اہم ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ پاک سٹوڈی میں اللہ نہ کرے فیل ہو جائے تو آپ تمام بکس میں فیل تصور ہوتے ہیں آپ کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے تو انتحان آگے ہیں اب ٹائم بہت شوٹ ہے تیاری کیسے کرنی ہے تو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں شوٹ گیس جس میں سے آپ کو پندرہ سورہ سوال ریڈی کرنے ہیں اور ان سوالات کو ریڈی کر کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنا پاک سٹوڈی کا پیپر بڑے آرام سے اٹیپٹ کر لیں گے اور آپ کو چار میں سے انشاءاللہ دو قویسٹن لازمی مل جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گیس میں کون سے ہی امپورٹنڈ قویسٹن ہیں جس کے لئے ہم چلتے ہیں سکرین پر تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس ہم آگے ہیں سکرین پر جہاں پر ہم مطالعہ پاکستان کے اہم سوال دیکھیں گے بی اے اینوال ایکزام پنجاب یونیورسٹی پاک سٹوڈی امپورٹنڈ قویسٹنز فور بی اے بی ای سی اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ اسوسیٹ ڈگری ان سائنس دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس میں آپ کے لئے ڈیلی بیس پر مواد لے کر آتے ہیں ویڈیوز میں گیس لے کر آتے ہیں لیکچرز لے کر آتے ہیں جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مطالعہ پاکستان گیس پیپر سولہ انتہائی اہم سوالات ہیں جس میں پندرہ سوالات ہیں اور جو نمبر سکسٹین پہ ہے سولوے نمبر پہ ہے وہ جز کے سوالات ہیں وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کر ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے گیس کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ون جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے خطبات کی روشنی میں تحریر کریں علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کیا تھا یہ آپ نے لکھنا ہے نمبر دو پہ جو سوال ہے قائد عظم کے اشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان تحریر کریں دوستو اس میں ایک سوال اور بھی ہے سر سید کے اشادات کی روشنی میں لیکن آپ نے یہ دو قیسٹنز اچھی طرح سے پرپیر کرنے ہیں مور دین سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دونوں قیسٹنز میں سے ایک لازمی آ جائے گا یہ فرس چپٹر ہے اور فرس چپٹر کے قیسٹن میں تو کہوں گا کہ آپ کو سارے ہی ریڈی کرنے جائیں کیونکہ ایک قیسٹن آپ کو فرس چپٹر میں سے آ جاتا ہے تو ان میں سے یہ دو زیادہ ہی امپورٹنڈ جواب کو میں نے بتا دیئے ہیں سوال نمبر تین ہے قید عظم کی پاکستان کے ابتدائی مسائل حل کرنے کے لیے کی گئی کوششیں کلمہ بند کریں قید عظم نے کون سی کوششیں کی تھی پاکستان کے ابتدائی حالات میں ان کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا پھر اس میں ایک قیسٹن اور بھی ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر نوٹ لکھیں دوستو یہ دو سوال ہیں یہ دونوں کا تقریباً ایک ہی جواب ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آپ نے دونوں کو کیسے مرج کرنا ہے تو آپ کے لیے دونوں ایک قیسٹن بن جائیں گے اور قیسٹن نمبر جو آپ کا فور ہے قید عظم کی پاکستان کے ابتدائی مسائل حل کرنے کے لیے کی گئی کوششیں کلمہ بند کریں یہ وہی ہے ساتھ اس کا قیسٹن کور بھی ہے کہ قید عظم کی بطور گورنر جنرل خدمات کا جائزہ لیں یہ اصل قیسٹن ہے قید عظم ایز ایک گورنر جنرل اس کی جو خدمات ہیں اس پر نوٹ لکھنا آپ نے لیکن یہ سوال نمبر تین جو دو لکھیوں میں ہیں اور سوال نمبر چار یہ جو دو لکھیوں میں چار قیسٹن کا صرف ایک ہی آنسر ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کو آپ لکھ کر ایک قیسٹن بنا لیں تھوڑی سی موڈیفکیشن ہوگی اور آپ کے چار قیسٹن کا صرف ایک ہی آنسر بن جائے گا سوال نمبر پانچ ہے انیسی تھیتر کے آئین کی اسلامی خصوصیات پر نوٹ تحریر کریں انیسی تھیتر کا آئین پاکستان کا موجودہ آئین ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے پہلے بھی دو آئین رہے ہیں آپ کو ان کو پتا ہونا چاہیے چھپن اور باسٹھ کا آئین لیکن تھیتر کے آئین کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈی کرنا ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ہماری ملتی رہے گی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں سوال نمبر سکس ہے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے علیگر تحریک کی خدمات کا جائزہ لیں اس میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیمی خدمات سیاسی خدمات اور مذہبی خدمات یہ تین چار طرح کی خدمات ہیں جو کہ علیگر کی تحریک نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے کی تھی اس میں جو زیادہ امپورٹن ہے وہ سیاسی اور تعلیمی ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا اور آپ نے یہ قیسن ریڈی کرنا ہے اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہریوی کی خدمات کا جائزہ لیں شاہ ولی اللہ جو ہے وہ برسغیر کے بہت بڑے سید عالم گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے کڑیا وقت میں سنبھالا تھا اور اپنی تحریک شروع کی تھی تو اس میں آپ نے ان کی خدمات کیا تھی اس پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے شیخ احمد سے ہندی اور ان کی تحریک پر نوٹ لکھیں یہ بھی اسی دور کے ایک عالم تھے اور اسی دور میں ان کی برسغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات ہیں تو ان پر بھی آپ نے قیسٹن ریڈی کرنا ہے سوالن بر نو ہے ان کی اسلامی خصوصیات پر نوٹ لکھیں یوں کہہ سنس پہلے بھی آ چکا ہے شاید یہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں دوستو بی اے پارٹ ون اینگلیش گیس اگر آپ نے پاک سنڈی کے علاوہ انگلیش گیس چاہیے آپ کو انگلیش گیس پہلے ہی اپلوڈ ہو چکا ہے ایجوکیشن کی دنیا اسی چینل پر اور پین پاور ڈاٹ کم گوگل کی ویب سائٹ پر بھی یہ دونوں جگہ پر آپ کو انگلیش بی اے پارٹ ون اور بی اے پارٹ ٹو کے گیس ایمپورٹنٹ کویسٹنز اور کچھ اور مٹیریل کویسٹنز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے بڑے آسانی سے آپ وہاں جا کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے تو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پہ سمپل کلک کریں اور آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ بہ آسانی انگلیش کا گیس حاصل کر سکتے ہیں سوال نمبر دس ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر نوٹ لکھیں یہ گیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا یہ میں نے سیپریٹ بھی دے دیا آپ نے گیسے کو لازمی ریڈی کرنا ہے اور یہ گیسے آپ نے اس طرح سے ریڈی کرنا ہے کہ یہ آپ کا انگلیش کا جو ایسے ہے آٹلین اس میں بھی یہ گیسے آ جاتا ہے آپ نے پاکستان کی کوئی براتینا آٹلین جو ہے پرابلم کیوں بنا کر اکھلے نہیں ہے تاکہ آپ انگلیش میں بھی آپ کوئی ہیلپ کر سکیں سوال نمبر گیارہ ہے پاکستان میں سنتی ترقی کے مسائل بیان کریں نیز اس کے حل کے لیے کی جانے والی حکومتی اقدامات پر نوٹ لکھیں سوال نمبر ٹویلو ہے زیاء الحق کے زمانے میں اسلامی نفاظ کی کوششوں کا تنقیدی جائزہ لینے آپ کا پتہ ہے کہ زیاء الحق نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کے لیے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے ان کا اپنے تنقیدی جائزہ لینا ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق قائد عاظم کے ارشادات کی روشنی میں پاکستان میں جہاں نائنٹی فائی پرسن نائنٹی ایٹ پرسن مسلم آبادی ہے اس کے علاوہ کچھ نون مسلم بھی ہیں جس میں ہندو ہیں ایسائی ہیں اور سکھ بھی ہیں جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں تو اقلیتوں کے حقوق بھی پاکستان کے اندر ہیں ان کے حقوق قائد عاظم نے کون کون سے اپنے ارشادات کی روشنی میں فرمائے تھے تو آپ نے اس پر نوٹ لکھنا ہے خوشکفی دوستو آپ کے لیے کہ اگر آپ اس گیس کو اسی پاکستاری گیس کو ویب سائٹ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پینپاور.com پر وزٹ کریں لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس کلک کریں اور آپ اگر آپ تمام ون بے ون سلائڈ کی سکیشن شورٹ نہیں لے سکتے تو آپ وہاں پہ جائیں اور آپ بہ آسانی وہاں پہ سارا گیس جو ہے وہ کوپی کر سکتے ہیں سوال نمبر 14 ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے مقاصد پاکستان کی ہمسائیوں مالک سے تعلقات یہ ایک کی تقریباً مقاصد بن جائے گا کہ پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس میں نوٹ لکھنا ہے اور پاکستان کے جو ہمسائیوں مالک ہیں جس میں سعودیہ ہے ایران ہے چین ہے انڈیا ہے افغانستان ہے بنگلہ دیش تو خیر وہ بھی ہے کسی حد تک تو یہ کچھ ہمسائیوں مالک ہیں جس میں آپ نے سعودیہ ایران اور چین کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا اس دفعہ چانسزیں ہیں کہ سعودیہ عرب کے ساتھ جو باکستان کے تعلقات ہیں اس پر کرسن آ سکتے ہیں تو آپ نے ان تینوں کو پڑھ لینا ہے اور سعودیہ والا اچھی طرح سے ریڈی کر لینا ہے سوال نمبر 15 ہے مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے اس پر نوٹ تحریر کریں مسئلہ کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانا ایشو چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انگلیش کے لیے بھی بہت important question ہے انگلیش کے پیبر کے لیے تو آپ نے اس کو دونوں طرح سے ریڈی کرنا ہے تاکہ آپ کا ایک تیر سے دو شکار ہو سکیں trick to prepare these questions in short time دوستو پاکستان میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ short time میں تیاری کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی trick بتائیں کہ کم وقت میں یہ سوال مکمل تیار کیسے کریں تو آپ مجھے comment میں بتائیں کہ سر بتائیں وہ trick کون سے جس کو ہم follow کر کے ہم بڑے آسانی سے کم وقت میں ایک ہفتے سے کے اندر اندر آپ جو ہے وہ تیاری کر سکیں تو مجھے پچاس لوگ comment میں بتائیں کہ سر ہمیں وہ trick kindly بتائیں اگر پچاس سے زیادہ لوگ comment میں بتائیں گے تو انشاءاللہ next ویڈیو جو ہے وہ ہم اسی پر لے کر آئیں گے کہ ہم کم وقت میں پاک study کے پیپر کی تیاری short وقت میں کیسے کر سکتے ہیں تو ضرور مجھے comment میں بتائیں سوال نمبر 16 جو ہے وہ مندرجہ سائل پر note لکھیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ جو question number 4 ہے آپ کا اس میں اکثر وہ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی والے کہ آپ کو تین topic دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی دو پر note لکھیں تو یہ question آپ کو جز میں آئیں گے جس میں کچھ question important میں نے آپ کی سکرین پر آپ کو دے دی ہے جس میں خطوہ علاوہ باز 1930 کی اہمیت واضح کریں قرارداد لہور کی اہمیت بیان کریں قرارداد مقاصد تحریک خلافت میساکے لکنو 1916 کانگریسی وزارتیں 1937-1949 دو قومی نظرے پر note کلم بند کریں یہ وہ کچھ questions تھے جو میں نے آپ کے ساتھ share کیے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو like کریں اور اگر آپ کو more guest lectures notes چاہیے تو اس چینل کو subscribe کریں اور visit کرتے رہیں جس میں آپ کو low lectures notes guest paper b.a.b.s.k ملتے رہیں گے اور یہ تمام چیزیں ہماری website penpower.com پر available ہیں آپ بہ آسانی وہاں سے بھی read کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس books نہیں ہیں تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنی بھرپور تیاری کریں اللہ حافظ